ظالموں سنو اخلاق کو بھی مارا تھا بیلو خان کو بھی مارا تھا رگبر کو بھی مارا تھا یہ بات سچ ہے کہ وسیم شیخ نامی ایک شخص ہے دونوں ہار کچھے ہیں اس کی دکان کو چوڑ دیا گیا تھکتر بھیک ایک نیک الزام میں یہ بات بھی سچ ہے کہ دلی کے جھانگیر پورا میں مجلد کے سامنے لیگل بول کر توڑ دیئے کہ کھرگون میں مدیہ پردیش میں باریس گھروں کو توڑ دیا گیا سچ ہے مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا گیا سیندہ میں تیرہ گھروں کو توڑ دیا گیا سچ ہے تو آ گیا یہ بات سچ ہے کہ وسیم شیخ نامی ایک شخص ہے دونوں ہار کچھے ہیں اس کی دکان کو چوڑ دیا گیا تھکتر بھیک ایک نیک الزام میں یہ بات بھی سچ ہے یہ بات بھی سچ ہے یہ بات بھی سچ ہے کہ دلی کے جھانگیر پورا میں مجلد کے سامنے لیگل بول کر توڑ دیئے ملگیوں کو توڑ دیئے دکان کو توڑ دیئے اس میں مارے ہندو بھائی کے بھی دکان توڑ دیئے مگر آپ کو بتا رہا ہوں کیوں کہہ رہا ہوں کہ عبت کو فرص ہونے بڑ دو ناجوانوں کے آپ نے حضرت خبیب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا صاحب یہ رسول ہے کیا نام ہے ان کا حضرت خبیب عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام یاد رہے گا نا فلم سٹاروں کے نام تو زبان پر یاد رہتے ہیں دو میں رات اٹھا کے پوچھو اس کا نام کیا تھا رہے پکچر کا ہوں غریر میں بولتا ہوں پیلو بھگرتا ہوں اور کیسے دھان دیتا ہوں زار باری تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر وہ چاہے تو میرے جسم کے ہر تکڑے پر برکت نازل کریں یہ حضرت خبیب بن عدی کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے جسم دین حق کے دشمنوں میں مار مار کر میرے گوش کا بھرتا بنا دیا اخلاق کو بھی مارا تھا پیلو خان کو بھی مارا تھا رگبر کو بھی مارا تھا ظالموں سنو یہ خبیب بن عدی تخت پر کلو کر کہہ رہا ہے مجھے مان سے در نہیں ہے ہم خبیب بن عدی کے غلاموں کے غلام ہیں ہم تمہارے ظلم سے درنے والے نہیں ہیں ہم مان سے نہیں دریں گے نہ تمہارے ظلم سے دریں گے نہ تمہاری طاقت سے دریں گے نہ تمہاری قوت سے دریں گے اگر مقابلہ کرنا ہے تو سبر سے کریں گے مگر میدان نہیں چھوڑیں گے یاد رکھو میرے عزیز دوستو اور بھولو میرے عزیز دوستو اور بھولو دو دن پہلے ہریانہ میں ایک ضعیف بوڑھے شخص کو اس کا ویڈیو آپ نے دیکھا ہو رہا کہ جو اپنے آپ کو گاؤں رکھ شک کہتے ہیں انہوں نے اس کی داری پکڑی داری کے بال کھیچ رہے مار مار کر اس کے سر کو کھول دیا بہوز گاڑی میں پاہے یہ ظلم انہوں نے کیا ہریانہ میں نو گاؤں میں ایک شخص کو گھر سے اٹھاتے ہیں کہ تُو گائے کو کاتا خوب مارتے ہیں پیٹتے ہیں میرے عزیز دوستو اور بھولو خبیب بن عدی کے ارفاظ کو یاد رکھو کہ دینِ حق کے دشمنوں نے مار مار کر میرے گوز کا بھرتا بنا جیا اور مجھ سے کہتے ہیں کہ اسلام چھو دینے سے تیری جان برسکتی ہے لیکن دین چھوڑنے سے مر جانا بہتر ہے